تعلیمی ادارے پندرہ سبتمبر کو کھولنے کا فیصلہ بلقرار آٹھ اگستے سرحاتی مقامات، دس اگستے پارک، ستفیح مقامات، ایکسپو ہالز، بیوٹی پارلرز، مزارانز، سینیما، تھیٹرز، پابلک پارک، جیم، کلاب ہوتیل اور ریسٹرانز کھول دیے جائیں گے بیٹھ کر کھانا کھانے کی بھی اجازت ہوگی وفاقی وزیر اسد عمر کی قومی رابطہ کمیٹی کی اجلاس کے بعد بریفنگ کہا پندرہ سبتمبر سے شادی ہالز کھولے جا سکتے ہیں اور ہوتیلز میں بھی شادی کی تقریبات ہو سکتی ہیں روڈ ٹرانسپورٹ کو بھی کھولا جا رہا ہے تہاں میٹرو سرویسز میں کھڑے ہو کر سفر کی اجازت نہیں ہوگی دفتری اوقات کار بھی معمول کے مطابق بحال ہو گئے تمام مارکٹیں پرانے سسٹم کے مطابق کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے احتیاط کرنا ہوگی ایسو پیس پر عمل درامت لازم کرا دے دیا پندرہ سبتمبر کو ایک تاریخ دی جاری ہے جس دن تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے لیکن ایک آخری ریویو جو ہے وہ سات سبتمبر کے دن کیا جائے گا آج یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو ریسٹورانز کیفے زبارہ ہیں یہ آؤٹڈور بھی اور انڈور بھی دس اگست تک ان کو دس تاریخ کو پیر کے دن ان کو کھولنے کی اجازت دے دی جائے گی اسی طریقے سے ٹورزم یہ جو ہیں ٹورسٹ علاقے جو ہیں اور ان کے ہوتیلز بارہ جو ہیں ان کو پرسوں سے یعنی آٹھ دس سے کھول دیا جائے گا